بھائی سابق ایمٹی اے امین چودری کے حلقے گجر کا لونی پہنچے تارکنوں نے استقبال کیا سابق یو سی چیئرمنن حاجی اسلم کے انتقال پر اظہارت تازیت کیا فاتح خانی کی سب یہ بتائیں کہ آپ حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں آپ کے بھائی ایم پی اے بھی رہے ہیں یہ بتائیں کہ اب جو نئی آپ کی پارٹی ہے استحقام پارٹی اس کے ذریعے آپ الیکشن لڑنے کا بھی رادہ رکھتے ہیں جی بلکل میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ اور یہ ہماری برادری ہیں ساری یہ ہماری یہاں کے ووٹر سپورٹر ہیں اور ہم نے یہاں بڑا کام کیا ہے میرے بھائی نے اور بڑے فنڈز ہم نے یہاں الوکیٹ کرائے کتنے فنڈز کروائے ہیں الوکیٹ میرے خواہ سے سات سو میلین تو میں نے اپنے پورے حلقے میں جو ہماری روڈ ڈیولپمنٹ پی سی سی ان فنڈز پر لگوایا ہیں ابھی یہاں پہ جو ہے بائیو گیس پرانٹ ایک میں نے منظور کر آیا جس کی انوگریشن انشاءاللہ انقریب کروں گا تو اس حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ دیکھیں یہ ہے بھینس کالونی اور یہاں پہ بڑا ابھی تک وہی پرانی یہاں پہ چل رہی ہے انوائرمنٹ اس لیے اس کے یہاں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے حکومت کو آپ ایمینے کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ایم پی اے کا یہ سرپرائز رہنے دیں اس وقت دیکھیں گے کیا فیصلہ کرتے ہیں آن صاحب آپ کے والد تو بہت جلدی فوت ہو گئے آپ نے اپنی فائنانشل جو کیریئر ہے یا اپنی دو گھر ہیں اب آپ کے لاہور میں ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں یہ تو کیسے آپ نے کیا کرتے ہیں آپ کہاں سے آمدن آتی ہے دیکھیں جی میرے والد صاحب کی کچھ انہیرٹیڈ پروپرٹیز تھی اور گارڈن ٹاؤن میں گارڈن ٹاؤن میں اپس انڈ ڈاؤن بھی دیکھے لائف میں ٹف ٹائم بھی دیکھا مشکل وقت بھی دیکھا اور اس کے بعد ان کو میں نے وہ شہری عبادی سی کیونکہ شہری پروپرٹی تھی ان کو ڈیویلپ کیا اور ان میں اچھا رینڈ ڈاؤٹ کیا ان کو اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے مہانہ کتنے پیسے کمال لیتے ہیں بس یہ کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اچھا گزارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ دس لاکھ پدنہ لاکھ اس سے بہتری کہنے ہوں